اللہ الرحمن الرحیم آج سورہ بقرہ شریف کی آخری آیت کا در سے اس حوالے سے چند باتیں عرض گزار ہیں ہمارے ہاں عمومی جو ایک تاثر ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے کسی گریفت میں آ جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایت شروع کر دیتا ہے اور یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو مصیبت مجھ کو پہنچی ہے اللہ نے مجھے جو اس مصیبت میں ڈالا ہے یہ میرے لئے بڑی مشکل ہے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا مگر ایک بات یاد رکھو قرآن پاک اس میں بڑا واضح حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تجھے نیکی کی توفیق ملتی ہے تو یہ فقط تیرے رب کا فضل ہوتا ہے اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ تیرے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بات مگر یہاں ہمارے ذہنوں کی ایک سوچ بری اُلٹ ہے اگر کوئی ہم نیکی کر لیں تو ہم کہتے ہیں یہ میں نے کی ہے میں نے اپنی طاقت سے کی ہے اور کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن پاک کا بڑا واضح اس بارے میں حکم ہے کہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے جو تم برائی کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے ہاں اگر کوئی تم پر بوجھ آتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بندہ انسان اللہ کا بندہ ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اللہ خالق ہے وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کتنی قوت اور طاقت ہے اگر اس پر کوئی ایسی مصیبت آ بھی جائے تو اللہ رب العالمین اس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا اپنے بندے پر جس کو وہ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور اس بارے میں قرآن پاک بڑا واضح ہے فرمائے لا یکلیف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت اور پھر اس کا فائدہ ہے کہ اس کا لہا ما کا ثبت والی ہمکتا ثبت جو وہ اچھا کمائے گا تو اسی کا فائدہ ہے اور اس کا نقصان ہے جو وہ برا کمائے گا اب برائی کرے گا برا کمائے گا برائی کرے گا اللہ کی نافرمانی کرے گا بسبری کا مظاہرہ کرے گا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو حکم کیا ہے سبر کرو سبر کرو گے تو کیا ہوگا ان اللہ معصوابرین سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اور سبر پر جزا ہے بسبری کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے برائی کرو گے تو اس کو تمہارا اس کا نقصان ہے مگر یاد رکھو جب تمہیں کوئی تنگی اور مصیبت پہنچتی ہے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اگر کوئی آئے تو اس کو سبر کے ساتھ برداشت کرت وہ پریشانی اور وہ آزمائش تجھے ترے رب تک تجھے پہنچا دے گی اور اس پہ واویلہ کرے گا اہو بقا کرے گا اور شکوے اور شکایت کرے گا وہ سکتا ہے تمہیں تیرے رب سے دور لے جائے میرے بھائی اللہ فرمتا لا یقلف اللہ نفسن اللہ کسی بندے پر کسی بھی انسان پر کسی بھی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اور رب سے اس کے بارے میں دعا کیا مانگنی چاہیے ہمیشہ بندگانے خدا رب سے یہی دعا اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہو کہ ربنا لا تواخذنا انسینا واختانا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتہو علیلزینا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لطاقت لنا به وافونا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا علیل قوم الكافرین اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں ربنا لا تواخذنا انسینا اللہ ہم سے کوئی بھول جائے کوئی غلطی کتائی ہو جائے اللہ ہمیں اس غلطی کی وجہ سے عزمائش میں نہ ڈالنا اس بھول کی وجہ سے اللہ ہم پر عزمائش نہ ڈالنا او اخطانا کوئی خطا ہو جائے ربنا ولا تحمل علینا اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ کما حملتہو علیلزینا من قبل ہم پر ایسا بوجھ نہ رکھ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہیں ایسا بوجھ نہ رکھ کہ جیسا تُو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا یہ ہے اللہ سے مانگو مالک ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال کہ ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاک میں جب تشریف لائے تو صحابہ اپس میں محوے گفتگو تھے یہ مدینہ تو نبی کی بات ہے صحابہ اپس میں محوے گفتگو تھے بعض صحابہ جو ہجرت کر کے آئے یہ بات کا اظہار کر رہے تھے ہم نے اسلام کے لئے پتھر کھائے ماریں کھائی اپنا گھر بار وطن رشتہ داریاں جائدات سب کچھ چھوڑ کے ہم فقط جو مدینہ آئے ہیں ہم اللہ کے دین کے لئے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے ہیں یقیناً اس عمل سے اللہ ہمیں جنت اتا کر دے گا انصار صحابہ بھی محوے گفتگو تھے اللہ ہم پہ بھی مہربانی کرے گا ہم نے ہجرت کرنے والوں کا ساتھ دیا ان کو پناہ دی نبی علیہ السلام نے ہمارے وطن کو پسند کیا ہم نے برپور طریقے سے حفاظت کی اب یہ جو جملے سرکار نے سنے خاموش تھے اللہ نے قرآن بھیج دیا فرمایا محبوب یہ یہ غمان کر بیٹھے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے ابھی تو کوئی عزمائش آئی نہیں ایسی عزمائش جو پہلوں پر آئی موسیقی موسیقی